جن کے پاس نیزے تھے وہ حسین کو نشانہ بنا رہے تھے جن کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں وہ حسین کو نشانہ بنا رہے تھے اور روایت میں ہے تاریخ کا ایک ٹکڑا ہے جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا وہ اپنے سپہ سالار پیسر نحس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے زمین سے پتھر اٹھاتا تھا اور حسین کی طرف پہ ایسے ماحول میں حسین نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو چلا آ رہا ہے ایک شخص ہے جو چلا آ رہا ہے وہ حسین کی طرف اسلحہ نہیں اٹھا رہا ہے اس کی کوشش ہے کہ کسی صورت سے حسین تک پہنچ جائیں وہ شخص آیا اور آنے کے بعد آنے کے بعد دیکھیں یہ حسین ہے حسین کتنے واقعات ہیں جو ذہن میں اس وقت آ رہے ہیں جو چاہ رہا ہے کہ بیان کرو لیکن دامن وقت میں اب گنجائش نہیں ہے حسین تھہرے ہوئے ہیں وہ قریب آیا اور اس نے کہا اسلام علیکہ یا عبداللہ یا عبداللہ امام کی کنیت ہے ابو عبداللہ وہ امام کو جانتا نہیں ہے اس لئے اس نے کہا اسلام علیکہ یا عبداللہ امام نے کہا وَعَلَيْكَ السَّلَامُ جوابِ سلام دینے کے بعد کہا تو اجنبی معلوم ہوتا ہے کیا تو کربلا میں ابھی پہنچائے توجہ ہے اس نے ایک مرتبہ کہا اے بندہِ خدا اتنے بڑے لشکر کے درمیان آپ یہ کیسے سمجھ گئے کہ میں ابھی پہنچا ہوں اور اجنبی ہوں جواب سننے کی سکت ہے کہا ہاں اس لئے کہ آج اس پورے لشکر میں کوئی مجھے قابلِ سلام نہیں سمجھتا عجرکم علی اللہ عجرکم علی اللہ آج اتنے بڑے لشکر میں کوئی مجھے قابلِ سلام نہیں سمجھتا اس لئے جب تو نے کہا تو نے سلام کیا تو میں سمجھ گیا کہ تو اجنبی ابھی واردِ کربلا ہوا ہے کہا خدا کے واسطے آپ بتائیے آپ ہیں کون میں آپ کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہوں امام نے فرمایا کہ نہیں میری معرفت حاصل نہ کر واپس چلا جا واپس چلا جا تیری بیٹی گھر پر منتظر ہے یہ وہ امام کہہ رہا ہے جس کی بیٹی خیمے میں بابا کی منتظر ہے جس امام کی بیٹی خیمے میں بابا کی منتظر ہے وہ امام کہہ رہا ہے واپس چلا جا تیری بیٹی گھر پر تیری منتظر ہے وہ شخص تڑپ گیا آپ کو کیسے معلوم کہ میری کوئی بیٹی بھی ہے آپ کو کیسے معلوم کہ وہ منتظر بھی ہے آپ کو کیسے معلوم کہ میں یہاں اجنبی ہوں آپ کون ہیں یہ چہرے پر نور کسا ہے ایک مردبہ امام نے سر نے اڑا کے کہا میں تیرے رسول کا نواسہ حسین ہوں میں حسین ہوں حسین آج یہ کربلا کے بند میں کوئی مجھے قابل سلام نہیں سمجھتا اور دیکھ میں تاقید سے کہہ رہا ہوں فوراں واپس چلا جا اب میں آخری مرتبہ آوازیں استغاثہ بلند کروں گا جن کانوں تک میری آوازیں استغاثہ جائے گی ان پر میری نصرت واجب ہو جائے گی جو آج میری نصرت نہیں کرے گا وہ مستحق عذابِ الٰہی ہوگا اس لیے تیز رفتار کے ساتھ اتنی دور چلا جا کہ میری آوازیں استغاثہ تیرے کانوں میں نہ جائے امام کی باتیں سن کر ٹڑپتا رہا اس نے کہا نہیں اب میں واپس نہیں جانا چاہتا مجھے اپنے قدموں میں مرنے کی اجازت دے دیں امام نے فرمایا نہیں نہیں تیرا نام محضرِ شہادت میں نہیں آئے تو ان گواہوں میں سے ہوگا کہ جنہوں نے حسین کو اس حالت میں دیکھا تون گواہوں میں سے ہوگا جنہوں نے حسین کو اس عالمِ غربت میں دیکھا ہے اور واپس جا جب وہ امام کے حکم سے واپس مڑا کاٹ ٹھہر جا تو بھول گیا جب سفرِ تجارت پر نکلا تھا تو تیری بیٹی نے کہا تھا بابا جب واپس آئیے گا میرے لئے انگوشتری لے کر آئیے کارو بارے اس تجارت میں بیٹی کی فرمائش بھول گیا اس لئے میں اپنی انگوشتری دے رہا ہوں یہ جا کے بیٹی کو دینا اور کہنا کسی خارجی نے خروج نہیں کیا تھا وہ فاطمہ کا بیٹا حسین تھا جس نے تجھے انگوشتری ہدیہ کی ہے یہ حسین کی وہ زکاة ہے جو حسین نے حالت رکو میں دی ہے وہ رکو وہ رکو جس کے بعد حسین نے ہاں کے گھر میں کربلا پہ سجدہ کیا جس کے بعد سر اٹھایا نہیں سر اٹھایا گیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ جس کیتے کی دی ہے اجركم على اللہ انا للہ وانا اليہ راجعون رضاً بِقضائِهِ وَتَسْلِيمًا لِمْ عَمْرِهِ پروردگار آپ کے اس نالو بکا کو قبول فرمائے پروردگار آپ کی عبادتِ عزا کو قبول فرمائے پروردگار ہمیں ہمیشہ دامانِ آلِ محمد سے وابستہ رکھے پروردگار ملتِ اسلامیہ کو کہزیبِ آلِ محمد سے آشنا فرمائے پروردگار اسلام کی برکتوں کو تمام عالمِ بشریت کے لئے عام فرمائے پروردگار اس ممبرِ حسینی کا واسطہ اس فرشِ عزا کا واسطہ ذکرِ حسین کا واسطہ بیمارِ حسین کا واسطہ جتنے بیمار ہیں انہیں صححتِ کاملہ آتا فرمائے خصوصیت کے ساتھ بانیِ عزا برادرِ عزیز بدرُ الحسنین حیدر صاحب کی بیگم مریض ہیں سید علی اکبر زیدی مریض ہیں اور جتنے بھی مریض ہیں ان سب کو صححتِ کاملہ آتا فرمائے پروردگار جو نادار ہیں انہیں غنی کر دے پروردگار جو حریص ہیں انہیں قناعت کی دولت دے پروردگار دنیا میں بے امنی ہے بے چینی ہے امن اور آفیت کے نقیب کو اذنِ ظہور عطا فرمائے اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت کا پرچم لہرہ دے ہے جو شکولنم سکedu جو شکرن جو شکری 物 برای جو شکری جو شکری ضدی بدل جو بودل جو شکری بودل